اللہ اکبر میرے بندے ساری زندگی میرے لیے اپنی آنکھوں پہ آیا کا پہرہ بٹھایا جوانیاں آوارہ تھی تو خاشات کو لگام دی لوگ آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے تم نے میرے خوابانین کو توڑا نہیں ہے آج دیکھ تیری ناز بغداریاں میں کرتا ہوں زندگی پہ انہوں نے عیش کی ہے آج عیش میں تجھے کروانا تیرے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اور اللہ کی میزبانی اور اس کی رحمتوں کے تیور کتنے خوبصورت ہوں گے وَفَاقِحَتِ مِّمَّا يَتَخْيَرُونَ اور میوے جو وہ پسند کریں گے جو عارض ہوگی آج ہر عارض دولت سے پوری نہیں ہو سکتی ایک پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے موسم ہی نہیں ہے کیا کروگے لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا ادھر عارض ہوگی ادھر شاخ لٹک کے موں کے قریب آجائے اللہ اکبر آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمِ تَعْرِ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور گوشت جانوروں کا جو وہ پسند کریں جس جانور کا پسند کریں گے وہ گوشت ان کو مہیا ہو اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرامین نقل کے ارتیزت آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جب جنتی عارض کرے گا تو پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آ جائے اور ساتھی رکابی میں بھن کر کے ایک منٹ میں تیار ہو کے سامنے ہوگا اور پھر جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا جب کھا چکے گا وہ اڑتا ہوا پھر ہوا میں پرواز کرتا ہے اچھا حضور نے فرمایا کہ جنت میں چار نہریں ان میں سے ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوسر اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے اطاف فرمائی اور حضور نے اشار فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس میں اوٹ کے گردن کے برابر جانور ہوں گے یعنی اس کے اندر اس سے پرورش پانے والے جس طرح ہمارے پانیوں میں مرغابیاں ہوتی ہیں اور پانی کے جانور ہوتے ہیں اس کے جانور اوٹ کے گردن کے برابر ہوں گے جب حضور نے یہ حدیث بیان کی نہ حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا یعنی جب وہ کلکاریاں مار رہے ہوں گے اس دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹے پانی میں اس نہر کے اندر جو جنت کے بیچوں بیچ باغوں سے گزر رہی ہوگی کناروں پہ کھڑے ہوں گے اور ان جنوروں کے اٹھ کے لیے دیکھیں گے پھر تو لطف ہی آ جائے گا اچھا حضور نے جو جواب دیا نہ آپ جواب سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آ جائے گا حضور نے فرمایا عمر تم تو ابھی دیکھ کر لطف کی بات کرتے جب کھائیں گے تو مزہ ہو رہی ہوگا اللہ حکر برمو کیفیت ہوگی اس کی اللہ حکر اور جنت کہتے ہی اس باغ کو ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اب باغ ہو نہریں بہ رہی ہوں اور نہریں بھی جنت کی چار ہیں مائے مین کوثر تصنعیم اور سل صدی ایک خالص شید کی ایک خالص دود کی ایک خالص پانی کی اور ایک خالص شراب کی اور چار نہریں ہیں اور یہ جنت کے باغوں کے بیچوں بیچ ہیں سبزے اگے ہوئے ہیں عجیب رنگ ہے ہماری نہروں کی زمین تو ریت کی ہوتی ہے لیکن جنت کی نہروں کی زمین خالص کسطوری کی ہے عجیب وہ مزے عجیب مجبور پہلی ہیں اور ہر جو بندہ چاہ رہا وہ موجود ہے لیکن یہ سب کچھ موجود ہو لیکن وہ بندہ تنہا اس باغ کے کنارے یا اس نہر کے کنارے کھڑا اداس ہوگا کہ نہیں ہوگا جنت میں بھی اگر لطف آئے گا اگر وہ تنہا اگر اس کا مون سے جام کوئی نہ ہو اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس جنت کے ماحول کا ذکر کیا آگے فرمایا نہیں تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے میرے بندے تجھے تیری تسکین قلب کے لئے ہم نے ہر سامان رکھا جنت میں وحورن این کامسا للولو المکبون کشادہ چشم بیویاں ہوں گی پورے ہوں گی اور کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ جس طرح ڈبیہ سے ابھی موتی نکالے گئے ہوں اور چھپے ہوئے ہوں کسی نگاہ لے نہ دیکھا ہو